بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا کس طرح تباہی بربادی پھلا رہا ہے معاشرے کو کس طرح تباہ کر رہا ہے معاشرے میں کس طرح آگ لگا رہا اس کے تازہ ترین مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج خبر دیکھیں آپ اخبار میں یہ دیکھیں خبر یہ خبر دیکھیں سوپر لیڈ ہے روزنا مچنگ میں کہ سوشل میڈیا پر تنہا شخص کی جھوٹی خبر سے برطانیہ میں بترین فسادات پھیلے ملزم کا کوئی صحافتی پس منظر نہیں مغربی ممالک سے سنسنی خیز خبریں جمع کر کے ویو سائیڈ پر چلاتا برطانیہ عوام کو گمراکن خبر دی برطانیہ میں تحقیقات کے بعد فرہان آسف کے ملوث ہونے کا پتا چلا پہلے میں یہ بتاؤں پس منظر کیا ہے اس واقعے کا اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ چند ماہ پہلے برطانیہ میں کوئی آدمی تھا جو نیم برہانہ یا برہانہ قسم کی خواتین کو خنجر کے خنجر کے ذریعے اس پر وار کرتا تھا ان کو زخمی کرتا تھا اور پھر چھپ جاتا تھا یہ جو آصف صاحب ہیں انہوں نے فرہان آصف صاحب ہیں انہوں نے ایک ویب سائٹ بنا رکھی تھی اور پوری دنیا سے خبریں جمع کرتا تھا خبریں جمع کرنے کے بعد جھوٹی خبریں اپنی ویب سائٹ اور سوشل نیٹ ورک پر چلا دیتا تھا یوٹیوب فیس برگ اسٹرگرام وغیرہ وغیرہ وہاں سے وہ خبر پھیلتی تھی تو اس شخص نے یہ خبر دی کہ یہ جو خنجر کے ذریعے وار کرنے والا آدمی ہیں یہ مسلمان ہیں یہ خبر آنی تھی اور ہر جگہ وائرل ہوئی اور وہاں پر فسادہ شروع ہوئے مسلمانوں کے خلاف گھیرہ کنگ ہو گیا سیکنوں کی تعداد میں مسلمان جیلوں میں چلے گئے مسلمان باہر نہیں نکل سکتے تھے دروازہ بند کر گیا ایک تحصب انتہا پسندی کا دور شروع ہوا بیوی سی نے ان سے رابطہ کیا تو اس نے کہا جی میرے جو نمائندے ہیں رپورٹر ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ خبر شہی ہے بیوی سی نے جب چلا دی تو بیوی سی کے خبر کو مستند مانا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ فسادات اور زیادہ پھیلے جب فسادات ہوئے اور یہ حالات خراب ہو گئے وہاں کے انٹیلیجنس اداروں نے پولیس نے تحقیقات شروع کی تو پتا چلا کہ یہ آدمی فرحان عاصف صاحب لہور میں بیٹھا ہوا ہے ایک جھوٹی ویب سیٹ بنا رکھی ہے فیس بوک یوٹیوب ٹویٹر کے ذریعے سے یہ چلاتا ہے تو اس کے بعد اس کو لہور سے گرفتار کیا گیا پتا چلا ہے اس ایک خبر کے ذریعے سے جھوٹی خبر کے ذریعے سے اس نے چالی سے پچاس لاکھ روپے کمائے اب یہ گرفتار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھی بھی گرفتار ہو رہے ہیں مجھے یہ فورا سور حجرات کی آیت یاد آگے جس میں کہا گیا اے لوگو اے مسلمانو تمہارے پاس جب کوئی خبر آئے اس کے اچھی طرح تحقیقہ لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ نادھانی میں تم اپنے کیے پر پشتانے لگو اب جو کوئی جھوٹی خبر نے کس طرح پورے ملک میں آگ لگا دی کس طرح فسادات بھڑکا دی اور بعد میں اب ندامت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ جھوٹی خبر کے ذریعے مسلمانوں کا پر زندگی اجیرن کر دی گئی مشکلات کر دی گئی ان کو جلوں میں ڈالا گیا آج جو اخبار ہے جس میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک فتنہ ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو نئی جنریشن کو اس فتنے سے اس فتنے سے باز رکھیں میں شروع دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ہماری جو نوجوان ہیں نئی جنریشن ہیں ان کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کا مصبت استعمال سیکھیں وہ سارے کہتے ہیں یہ مصبت استعمال کریں مصبت استعمال کریں یہ جب جب ان کو پتا چلے گا تو نوجوانوں کے لئے کورسز ہونا چاہیے کہ جو مصبت استعمال سکھائیں تعمیری کاموں میں ان کا استعمال کریں یہ ای بزنس کا دور ہے اور لہن کا دور ہے اس کے ذریعے سے آپ خیر بھی پھیلا سکتے ہیں اور شر کس طرح پھیل سکتا ہے اس کی ایک مثال میں نے دی ہے ابھی میں نے کل پر سو خبر پریئے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے غلط طریقے سے تعلقات قیم ہونے کی وجہ سے بتیس ہزار خواتین جو ہے شادی شدہ خواتین تھی وہ آپ نے آشناوں کے ساتھ بھاگ گئی شہر کو چھوڑ دیا بچوں کو چھوڑ دیا سوشل میڈیا ایک شیطانی آلہ ہے اس کا مصبت استعمال سیکھنا چاہئے اس کے شر سے بچنا چاہئے آرمی چیف نے درست کہا کہ نوجوانوں کو ہمیں بچانا ہے اس خطنے سے اس کا مصبت استعمال سکھانا ہے آپ کو چاہئے کہ آپ اپنے دائرہ کار میں رہے کہ اگر والدین ہیں اگر اسازہ ہیں اگر دارے کے منتظمین ہیں اگر یونیویسٹی کے اسکول کالیج کے بڑے ہیں تو سوشل میڈیا پر لیکچر دلوائیں اور بچوں کو اس ٹیکنالوجی کی تباہی سے بچائیں اور اس کا مصبت استعمال کریں میرا یورپ میں کئی ممالک میں جانا ہوا ہے یہ جدید ساری ٹیکنالوجی وہاں سے آئی ہے وہاں پر سوشل میڈیا کا مصبت تعمیری کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے تیسری دنیا کے لوگ پاکستان برطانیہ اور اس طرح کے جو لوگیں وہاں پر استعمال چکے یہ چند سالوں سے شروع ہوا ہے تو اس لیے پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہ وہا اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نئی جنریشن کو نوجوانوں کو ہدایت فرمائے اور اس کے مصبت استعمال کی توفیق عطا فرمائے